میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک بہت ہی شرمناک دن تھا اور آج ایک تاریخ سے رقم ہو گئی ہے اور ایک کالا دھبا جو ہے نا وہ پی ٹی ای پر لگ گیا ہے جو آنگا ہمیشہ دوراتا جایا رہا کرے گا ہندوستان جس کی ایک ارب تین سو کروڑ عبادی ہے نمسکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ میں پھر باپس آگے ہوں آپ کے سامنے ایک نئی یوٹیوب ویڈیو کے ساتھ اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو تھوڑا سا سکپ کر کے آنگے بڑھائیں اور سیگھے ویڈیو کی مین بھاگ پر پہنچیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز شیل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بیل آئیکن کو جرور پریس کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے میرے آنے والی ویڈیوز کی تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں انتیم بھاگ پیدا کر لیے انہی کوئی پاسس دیئے گئے تھے اور میں سن رہا تھا ان کو میں نے کہا سپیکر یہ جو قوم اسمبلی ہیں ان کو کوٹ کر کے کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے کہا جناب کہ ہم نے اس لئے گیلی بند کر دیئے کہ ہمیں خطرہ تھا کہ لڑائی ہو جائے گی وہاں پہ صحافیوں کی آپس میں ہیں مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پہ حکومت نے اپنا ایک گروپ جو ہے نا انہوں نے کٹھا کر لیا ہے تو وہ جو ان کے ساتھ باقی بہر بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ شاید لڑائی جھگڑے کا خطرہ تھا بارہل یہ تو ایک اس پہ سائیڈ پہ آگی یہ چیز کو ہمارے لیے نا نئی نہیں ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے حیران کن تھوڑی سی اس لئے سرپریزنگ ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب نے بہت بڑے دعوے کیے تھے اچھا لوگ کہتے ہیں جناب کہ سیاست میں ہو جاتا ہے لوگ کہہ دیتے ہیں جھوٹ مار لیتے ہیں ان کی باتوں کو سیرس نہ لیا کرتے ہیں تو کیا کریں مطلب انسان ہے میں آپ کو دس صاحب کے ساتھ بیٹھ کے وادے کر لوں اپنے ویورز کے ساتھ میں وادے کر لوں چار دن بعد میں بلکل اولٹ ہو جاؤں اگر اولٹ ہو اس میں کوئی باتیں شروع کر دوں میں کہوں یار اگین اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتا ہوتا ہے لوگ انہیں ٹرسٹ کیا عمران خان صاحب پہ کیا ان کی پارٹی کے سلوگن پہ کیا ان کی بہت ساری چیزوں پہ کیا اب وہ بلکل ایک سو اسی کے درجے پہ جانسے اور بہت ساری چیزوں کے انہوں نے یو ٹرنز لیا ہے اس پہ بھی لے لیا ہے اور اس میں اس میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے جو چیز اگین ایدھے جنرلیس میں کہہ رہا ہوں اس سے الاز سے شروع سے نہ حلually cercamosنے کے لئے آپ ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے مارے خلاف ہوتا ہے بہت سع VIS triber میرے چینل بھی بند ہوتا ہے ہمارے شورز بھی بند ہوسکتے ہیں ہمارے اوپر جنر Cornell بھی بند ہوتا ہے اوپر لاکھوں کے جرمانیں بھی ہوتے ہیں اس میں بند سے انا ہوتے کو اٹھرے اکاروں کے اپورے من دün یہ امس آترجہ نہیں ہے ہم آپ کو اجازت ہونی چاہیں تو انenteen دینوں کو اجازت ہوتے ہیں مجھے وہاں پہ ثابت کرنا پڑے گا یہ چیزیں ساری میرے چینل کو ساتھ جا کے ثابت کرنا پڑے گا نہیں کریں گے اگر خدا نہ خواستا چینل بھی بند ہوگا اس کے بعد شو بھی بند ہوگا جرمانے بھی لگیں گے اور نواز شریف صاحب کے دور میں بہت ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں جب وہاں پہ افصار آلم صاحب کے کے علاوہ جو روزانہ آپ عوام کی عدالت میں ایک ایک لفظ آپ کا جج کیا جا رہا ہوتا ہے اور عوام جس طرح کٹیرے میں کھڑا کر رہے ہوتے ہیں عوام وہ اپنی جگہ پہ ہے عوام کٹیرے میں کھڑا کر رہے نہ کر رہے ہم لیگلی طور پر باؤنڈ ہیں جو بات میں کہہ رہا ہوں مجھے ٹھیک بات کرنی چاہیے سچی بات کرنی چاہیے اور اگر انٹینشلی سم ٹائم ہو جاتی ہے کہ بندے سے کوئی غلط بات نکل جاتی ہے آپ کی کوئی سٹوری بات زفہ غلط نکل جاتی ہے فیر اناف اس کی پنشمنٹ جو ہیں وہ آپ کو ملتی ہوتی ہیں اب اس کے ساتھ کیا پرابلوں جو عمران خان صاحب کرنا چاہتے ہیں عمران خان سے کچھ اور فورسز کروانا چاہ رہی ہیں یہ بھی ذہن میں رکھیں ہیں کچھ اور فورسز ہیں ہر دفعہ بانس پہ چڑھا جاتے ہیں چڑھ جا بیٹا خیر رام بلی کرے والا حساب ہے چڑھ جا سولی والا حساب ہے وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں ایک جو اتھارٹی بنائی جا اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں لاب میں میں یہ نہیں کہہ رہا ساری غلط ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے ہیں ورکرز کو تحفظ اس میں مل رہا ہے یا ہمیں اپیل کا وہاں پہ جا سکتے ہیں اس میں جا کے آپ اس میں چیزیں کر سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی رائٹس بغیرہ ہیں سیلریز کے چیزیں دی کر رہے ہیں اچھی چیزیں ہیں اس میں یہ میں نہیں کہہ رہا لیکن نیت آپ کی ذرا تھوڑے سی ڈیفرنٹ ہے آپ جو پچیس کروڑ پہ چینل پہ جرمانہ کریں گے اسی میں مطلب ہمارے چینل پہ خدا نہ خاصا جرمانہ کریں پچیس کروڑ پہ کہاں سے لائے گا چینل اور آپ کو پے کرے گا آپ کو آکے دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ گلہ گھنٹنے آپ نے اس کا تاکہ کل کو آپ کی مرضی کے مطابق بندے رکھیں آپ کی مرضی کے مطابق کو گفتگو کریں آپ کی مرضی کے مطابق ریپورٹنگ کریں اچھا انڈویول پہ ہے یہ اگین کسی کی سٹوری اس میں غلط نکل آئی ہے اس پہ دس کروڑ پہ جرمانہ ہے اچھا یہ کہتے ہیں فیک نیوز ہوتی ہیں یہاں جتنی فیک نیوز میں سمجھتا ہوں یہاں پہ شاسدان پھیلاتے ہیں اگر فیک نیوز ہیں میرا نہیں خیال میڈیا پھیلاتا ہے اس طریقے کیونکہ میڈیا پھر میں کہہ رہا ہوں ہم اکاؤنٹبل ہیں اگر ہمارے پہ لاز اپلی کیبل ہیں عمران خان صاحب کو دیکھ لیتے ہیں دو بڑی سٹوریز ان کی باقیوں میں دیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا ہے دو بڑی جو عمام کو بالکل ازبر یاد ہیں ایک انہوں نے پینتیس پنکچر والی بات کی تھی پینتیس پنکچر لگائے گئے ہیں اس کے بعد انہوں نے حمد میری صاحب کے پروگرام میں کہا جناب وہ تو میرا سیاسی بیان تھا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کتنی بڑی مطلق اس میں پوری کمپین چلائی انہوں نے دھرنے دیئے پانچ سال تک احتجاج ہوتا رہا کہ یہ جناب وہ ہیں شباہ شریف کا انہوں نے کہا جب کہ مجھے فلاں پہ کوئی جوید ملک صاحب تے کون سامون وہ میرے پاس آئے تھے کہ شباہ شریف صاحب کہتے ہیں عمران خان صاحب نا آپ ہم سے دس ار روپیا لے کے صلح کر لیں انہوں نے وہاں پہ ان پہ کیس کیا عدالت میں خان صاحب ایک دن پیش نہیں ہوئے وہاں پہ ہم پیش ہوتے ہیں میں اور عمر مطین صاحب پیش ہوتے ہیں عدالتوں میں ابھی بھی ہو رہے ہیں عامل پیمرہ میں گئے ہیں قانون میں وہ کیا ہے انہوں نے اپیل کا حق بھی ختم کر دیا اس میں سے اپیل نہیں کر سکتے جناب پھر جو اتھارٹیاں لگانی ہیں انہوں نے خود لگانی ہیں بند اپائنٹمنٹ انہوں نے خود کرنے ہیں اور ہم نے یہ بھکتا ہوا ہے جو ہمارے جیسے لوگ تھوڑے سے وہ کہتے ہیں دودھ کا جلہ اس کے چھاچ کو بھی ایک ایک اس میں پھونکے مار کے پیتے ہیں ہم نے یہ نواز شریف صاحب کا دور دیکھا ہوا ہے ان کے دور میں بھی کمی نہیں تھی یہ جو آج فرشتے بن کے یہ شبا śریف صاحب گئے ہوئے تھے اس کے بعد نواز شریف صاحب مریم نوازедьہ company ان کے دور میں بھی اسی طریقے کے کام ہو رہے تھے یہ بھی پچیس krr پرے سے کا لے کر گئے تھے یہ کمیٹی میں کہで آپ جرمانے کریں چینلز اس پر یہ لے کر گئے تھے تجوز یہ پچیس krr کی تجویز یہ جناب نواز شریف صاحب کے دور میں آئی تھی مریم نوازедьہ میں عمران خان صاحب میں اور نواز شریف صاحب میں بڑی سیمیلیریٹیز ہیں ایک تو کرکٹ کے دیوانے ہیں دونوں پلیئر بھی ہیں ماشاءاللہ لاہور سے ہیں بڑے بڑے گھرانوں میں سے تھے اور میں سیمیلیریٹیز میں نہیں جاتا ان کا نینٹی ون والا آپ ان کا دیکھیں جب نواز شریف صاحب پہلی دفعہ وزیراعظم بنے تھے انہوں نے اسی طریقے سے میڈیا سے لڑائی کی تھی یہ ریکارڈ پہ ابھی عامر صاحب بتائیں گے آپ کو جیسے عمران خان صاحب اب لڑے ہیں دوسری دفع وزیراعظم بنے پھر آکے میڈیا کے ساتھ لڑائی کی انہوں نے آکے اس میں نیٹی سیمن میں اور اس وقت ملیہ لوڈی صاحب پہ اور اس پہ میر شاکیل ورمان صاحب پہ جنگ پہ نیوز پہ بغاوت کے پرچے ہوئے تھے آئی تک ابھی نہیں ہوئے آئی تک چلو پرلیمنٹ کی گیلری بند ہوئی ہے نا انہوں نواز شریف صاحب ان کمری بغاوت کے پرچے کیے تھے انہوں نے نجم سیٹھی صاحب کو رات کو گھر سے اٹھا لیا تھا اپنی انٹیلیجنس بیورو سے عمران خان صاحب جو ہیں وہی روٹ لیتے جا رہے ہیں ان کو کوئی فورسز آپ کہہ سکتے ہیں مینٹسٹ ہوئی ہے نا مینٹسٹ ہوئی ہے لاہور سے بھی ہیں ماشاءاللہ پنجاب سے بھی ہیں پھر یہ پاپلر بھی ہیں دونوں بڑے پاپلر تھے آج وہ آئے بیٹھے تھے ان کے کیمپ میں آکے بیٹھے ہوئے تھے میں خان صاحب کو اتنا کہنا چاہتا ہوں ایک سو چھبیس دن تک اسی میڈیا نے آپ کا دھرنا دکھایا تھا جب دباؤ تھا میڈیا پر آپ نے کوئی اسٹیار نہیں دی دے تھے کوئی پیسے نہیں دیتا میڈیا کو انہوں نے ایک سو چھبیس دن آپ کا دھرنا بھی دکھایا اور اس وقت مجھے یاد ہے نواز شریف صاحب بھی وزیراعظم تھے غصے میں تھے میڈیا میں کہ مات دکھائیں ان کے یہاں پر ان کے دھرنے مات دکھائیں ان کو ہیرو مات بنیں ان کو لیٹر نہ بنیں اسی میڈیا نے آپ کو ایک سو چھبیس دن ان تمام دباؤں کے باوجود دکھایا آپ کو آپ ایسی چیزیں سیٹ کر کے نہ جائیں کہ کل کو آپ آپ نے پھر واپس آنا ہے کیونکہ جو اقتد میں جاتے وہ سمجھتے ہیں میں نے آنے نہیں ہے آپ نے جانے حضور آپ کی آواز بھی اسی طریقے کی بند کر دی جائے گی جیسے آج نواز شریف صاحب پہ بین ہے وہ نواز شریف صاحب جو ہماری آوازیں بین کروا رہے تھے پیمرہ کے ذریعے بند کروا رہے تھے چینل جرمانے کروا رہے تھے آج نواز شریف صاحب کا وہ جو ہے خطاب جو ہے ٹی وی پہ نہیں چل سکتا تو خان صاحب سے میں لاست یہی کہوں گا حضور ضرور لاست بنائیں لیکن کچھ تھوڑا سا کچھ سانس اس میڈیا کو لینے تھے کہ کل کو آپ بھی نواز شریف صاحب کی طرح کسی مشکل میں فس جائیں تو آپ کی کوئی آواز سننے والا یا آگے لوگوں کو سنانے والا مجود رہنا چاہیے اتنی میں ایڈوائز دے سکتا ہوں خان صاحب کو اگر سننے دیں دی وقت کا پہیا ہے آمیر صاحب جس طرح جو یہ دسکشن یہاں پر ہو رہی ہے ایک تو یہ زیادہ ماضی کے حوالوں سے بتائیے گا کہ اس طرح کی ماضی میں مثالیں جن جن حکومتوں میں ملتی ہیں ان حکومتوں کے ساتھ پھر کیا ہوا اور دوسرا یہ کہ زیادہ دکھ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ ایکسپیکٹیڈ نہیں ہے it was least expected from this government کہ یہ لوگ اس طرح سے behave کریں گے کوئی بھی چیز ہے باتچیت ہو سکتی ہے درمیانے دستہ نکل سکتا ہے لیکن ہر جگہ پر پی ٹی آئی کی طرف سے rigidity نظر آتی ہے یہ کیوں ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک بہت ہی شرمناک دن تھا اور آج ایک تاریخ سے رکم ہو گئی ہے اور ایک کالا دھبا جو ہے نا وہ پی ٹی آئی پہ لگ گیا ہے جو آئندہ ہمیشہ دوراتا جائے رہا کرے گا جیسے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ جو ہے وہ نواز شیف پہ کالا دھبا لگ گیا ہے جیسے زیاؤ لگ کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ اس کے دور میں ہمارے دوست ناصر زہدی جیسے اور دوستوں کے جو کوڑے مارے گئے وہ دھبے لگ گئے ہوئی ہیں ان پہ یہ کالا دھبا لگ گیا ہے مجھے یہ ذات حاصل رہا ہے کہ میں تقریباً تین سال سے پارلیمنٹ کر رہا ہوں مگر پندرہ بیس سال میں نے نصر جاوید نے مالک نے جاو تین چائن سے پائی ہم نے روزانہ کا ایک کولنم لکھا تھا تو ہمارا بیلڈ بٹر دن رات وہی گزرتے تھے پریس گیلڈی کے اندر اور وہاں پہ بڑا کچھ ہوا تھا مگر یہ کبھی آج تک رہی ہوا کہ پریس گیلڈی کو کسی کی جرت ہوئی ہوکے تالا لگائے آپ یہ سمجھیں کہ پریس گیلڈی جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ڈپلومیٹک امیونٹی ہوتی ہے کہ ایک ملک کے اندر ایک جو کسی ملک کا بیسفارت کھانا ہوتا ہے وہ اس ملک کا حصہ تصور کیا جاتا ہے نجیب اللہ جو تھے افغانستان میں یوں ایمبسی میں رہے کوئی جا نہیں سکتا یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سینجے جو تھے روس کی ایمبسی میں یا اس اس طرح جاتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا میں ابھی ایک بھوچہ لائے ہوا ہے پاکستان کے زیادہ تر میڈیا ہاؤس اس کے خلاف ہے لیکن کچھ پاکستان کے جو سپورٹر والے میڈیا ہیں وہ اس کے مطلب حق میں ہیں جو اس آئے یا پاکستان آرمی کا جن پر کافی ایٹھلوینس ہیں وہ والے میڈیا کی بات کر رہے ہوں جیسے فیزا اکبر خان ہو گئی ڈاکٹر شاہد مسود ہو گئے اوریا مقبول ہو گئے عمران ریاض خان ہو گئے اور بہت سارے ایسے پترکار ہیں نام آپ کو پتا ہے ختم نہیں ہوں گے وہ لوگ اس قانون پر کچھ بھی بولنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور یہ قانون پاکستان کی میڈیا کے آپ نے پترگاروں کو سنا وہ بول رہا ہے کہ یہ قانون پاکستان کی اتحاس میں سب سے مطلب کالا قانون ہے سب سے زیادہ ایسا قانون ہے جو میڈیا میں آستہ کیسا قانون آئے نہیں دوستو آپ کو ایک سوال آئے گا دیماغ میں کہ بھارت میں بھی ایسا ہوتا ہے بھارت میں ایک میڈیا اس کو ایک میڈیا اس کو UCLA سچ ہے لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا پاکستان میں ہوتا کیا ہے کہ بھارت میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک میڈیا بھارت میں سرکار کے فیور میں رہتا ہے حلقہ فلکہ اور دوسرا بلکل سرکار کے خلاف ہوتا ہے کچھ بھی ہو جائے تو پاکستان میں ہوتا کیا ہے پاکستان میں جو میڈیا ہے امران خان کے لئے انہوں نے کافی کیمپینی کی قدم historifier ان کی ریلی کو cover کیا ان کو سب کچھ کیا لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ اب پاکستان میں ماحول تھوڑا سا ایسا ہو رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف اگر مہنگائی پر کوئی کارکرم کیا جائے یا پبلک کی رائے جانی جائے تو ان چیزوں پر بین لگائے جا رہا ہے اس کی وجہ سے جو عمران خان کی support والا میڈیا تھا اس کی بھی بین بجی ہے لیکن بھارت میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک left کا میڈیا ہوتا ہے ایک رائٹ کا میڈیا ہوتا ہے اس میں سچا ہی ہے اگر آپ رائٹ کے بندے ہو تو آپ کو یہ accept کرنی پڑی اگر آپ left کے بندے ہو تو آپ کو یہ accept کرنا پڑے گا یہ ایک سچ ہے مطلب ایک میڈیا ایسا ہے کہ وہ تالیبان سے اگر ایک پترکار مرتا ہے میں رویس کمار کی بات کر رہا ہوں تو اس نے بولا تھا جو ایک دانش صدقی مرا تھا کہ بندوق سے نکلی ہوئی ایک گولی ہمارے ایک پترکار کو مار دیتی ہے اس نے تالیبان ورڈ تک یوز کرنا صحیح نہیں سمجھا کیا ریزن تھا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کی جو فین فالبنگ ہے اس میں مسلم بہت سارے لوگ تالیبان کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ اگر وہ فیس بک کا رویس کمار کا پوست پڑھیں گے جس میں دانش صدقی کے لیے انہوں نے لے لکھا تھا تالیبان نے مارا تھا اس کو لیکن اس نے ایک ورڈ یوز نہیں کیا تو ان کو اتنا ڈر ہے مطلب وہ اپنی فین فالبنگ کو ناراج نہیں کر سکتے تو وہ تالیبان کے خلاف ایک ورڈ بھی نہیں بول سکتے اب حالان کی وہ اس طریقے کی بات کر رہے ہیں کہ سرکار کو تالیبان سے جتنا جلدی ہو جگے سمپرک بنانا چاہیے اس طریقے کے لوگ تو وہ دونوں طریقے سے دونوں طرف چلتی ہے اپوکریسی اگر وہ کہیں کہ ہم گنگا سے پویتر ہیں تو یہ بھی سچ نہیں ہے اور وہ کہیں تو وہ بھی سچ نہیں ہے دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خط پلیش نال کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں